بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یزید ابن معاویہ کون تھا؟ یزید ابن معاویہ کے تین بڑے جرم کیا تھے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بہرمتی کے بعد یزید ابن معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا؟ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ موت کے وقت یزید کے بیٹے نے اس کی سلطنت لینے سے کیوں انکار کیا تھا؟ یزید کی قبر کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو تاریخ کے پلید ترین انسان یزید ابن معاویہ کے مظالم اور عذیتناک اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ عادل سبسکرائب کریں جہاں بالخصوص آپ کو اسلامی ہسٹری اور بلوموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین یزید ابن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی یزید کی حکومت کے دوران دمشق حکومت کا دار الخلافہ تھا امیر معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے موروسی ہونے کا بیج بھویا کیونکہ پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنی اولاد کے حوالے نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کیا ناظرین یزید ابن معاویہ کے بدترین اور سیاترین واقعات میں سے واقعہ کربلا سر فہرست ہے جس کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک انتہائی نفرت انگیز شخصیت کے طور پر یاد کیا جائے گا یزید کا پہلا جرم واقعہ کربلا تھا اور اسی کے دور حکومت میں اس کے حکم پر کربلا میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام امام حسین ابن علی علی علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں کو شہید کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کے دربار میں لائے گیا جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی اور جب امام حسین علیہ السلام کا سر انور اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا ناظرین یزید لائین کا دوسرا جرم خانہ خدا بیت اللہ شریف پر سنگباری تھی اس نے بیت اللہ شریف یعنی اللہ رب العزت کے عظیم گھر پر پتھر برسائے اسی دور میں عبداللہ ابن حنزلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نظر آتش بھی کیا گیا یزید کا تیسرا جرم مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنا تھا مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کمواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کو شہید کیا گیا ناظرین یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا حرمین شریفین اور خود خانہ خدا کعبہ معظمہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت بے حرمتیاں کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے ان کی لید اور پشاب ممبر اتھر پر پڑے تین دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ بے آزان و بے نماز رہی مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابین بے گناہ شہید کیے اس نے اپنے فوجیوں پر عورتوں کے زنا کو حلال کیا ہوا تھا کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے غلاف شریف معاذ اللہ پھاڑا اور جلا دیا ملون یزید کی موت ایک معمہ ہے اور انتہائی برتناک ہے تاریخ اس کی موت کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں پیش کرتی ہے واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موزی مرض میں مبتلا ہوا جس کے سبب اس ملون کو پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس سے اسے ایسا تڑپایا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے حمس میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرک پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ ابن یزید نے بے ساختہ چیختے ہوئے کہا نہائیت ذلت و حکارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا ناظرین واضح رہے کہ یزید کے والد صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا ہوا تھا یعنی معاویہ ابن یزید اور اسی بیٹے نے کہا کہ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے ناظرین یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و علم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنٹیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہتا تھا پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبنے لگتا تھا اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر نازل ہوا اور پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پاکر بھی چیختا تھا بلاخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پھیل گئی کہ قریب جانا مشکل تھا اور جیسے تیسے اس ملون کو دفن کیا گیا ناظرین یزید کی موت کا یہ واقع کتاب تاریخ کربلا کے صفحہ نمبر 345 پر موجود ہے ناظرین کتاب اور آکے غم کی ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومیوں نسل لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی اور ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا اور اس ویرانے کی تھنڈی اور تیز ہوا نے یزید کو بدمست کر دیا لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملون پر خنجر سے وار کیے کہ جو بے غیرت اور نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے اس لڑکی نے یزید ابن معاویہ پر خنجر کے پی درپے وار کیے اور اس کو چیل پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل قووں کی دعوت کے لیے پھینک دیا بلاخر دھونڈتے ہوئے اس کے احالی موالی وہاں پہنچے اور گڑا کھوڑ کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا ناظرین کتاب امام حسین علیہ السلام کی کرامات کے صفحہ نمبر سنتالیس پر ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے ایک دن یزید اپنے بندر کو خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دھوڑا رہا تھا اور خود بھی مستی اور مدھوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دھوڑنا شروع کر دیا اچانک زمین پر گرا جس وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس دن سے یزید ملون کھڑا نہیں ہو سکا اور یوں اس ملون کی اللہ تعالیٰ نے موت اور اسے جہنم واصل کیا یزید صرف تین برس چھ ماہ تخت شرارت و خباست کر کے چودہ ربیل اول سن چونسٹھ ہجری کو ملک شام کے شہر حمس کے علاقے ہوارین میں انتالیس سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا اور اس ملون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو اٹادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو